بابا راسم is not a T20 player لیکن پھر بھی بابا راسم دنیای کرکٹ میں T20 کے بڑے نام یعنی کرس گیل، ایرن فینچ، ڈیوڈ وارنر اور دیگر بڑے بڑے بلے بازوں کا ریکارڈ توڑنے کے بلکل کریپ پہنچ چکا ہے وہ ریکارڈ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا نمبر دو پہ بات کریں گے جی مختلف نیشن سے تعلق رکھنے والے جو مختلف کرکٹرز ہیں ان کی بابا راسم کے حوالے سے کیا راہ ہے آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں نمبر تین پہ جو میری اور تمام کے تمام جو کرکٹ فینز ہیں وہ اس بات کو سوچتے بھی ہوں گر ذہن میں لاتے ہوں گے یار یہ کیا ریزن ہے پاکستان کی ٹیم ہارے یا جیتے ٹرینڈ پاکستان میں ہمیشہ بابا راسم ہی ہوتے ہیں بابا راسم بنگلہ دیش میں ہو تو پاکستان میں ٹرینڈ بابا راسم ہے بابا راسم سری لانکا میں ہوں نیو زی لینڈ میں ہوں یا اسٹریلیا میں ہوں تو ٹرینڈ ہمیشہ بابا راسم ہی کیوں ہوتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات اس وی لوگ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا اسلام ہی کم پاک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاس تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو مختلف نیشن سے تعلق رکھنے والے جو مختلف کرکٹرز ہیں ان کی بابا راسم کے حوالے سے کیا راہ ہے آئیے آپ کو وہ سناتے ہیں بابا راسم نے ہمیں بڑی غلط عادت لگائی کہ ہر دوسرے میج میں سو دوستو آپ نے سنا مختلف نیشن سے تعلق رکھنے والے جو کرکٹرز ہیں انہوں نے بابا راسم کے حوالے سے کیا بولا امید کرتے ہیں جو بہت سارے لوگ بابا راسم پر تنقید کرتے ہیں وہ کس ریزن سے کرتے ہیں کس بنیاد پر کرتے ہیں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن کچھ سٹیٹس ہیں جو میں آپ کو بتانے کی بھی کوشش کروں گا اور دکھانے کی بھی کوشش کروں گا تو دوستو وہ کونسا ایسا بڑا ریکارڈ ہے جو بابا راسم اپنے نام کرنے جا رہے ہیں جس میں کرس گیل ویرات کولی ڈیوڈ وارنر اور ایرن فنچ جیسے بڑے ناموں کا ریکارڈ بھی توڑنے جا رہے ہیں تو دوستو بابا راسم دنیا کرکن میں وہ پہلے بلے باز بن جائیں گے یعنی صرف انہیں دو سو پانچ رنز چاہیے جس میں بابا راسم تمام بڑے نام کا ریکارڈ توڑ دیں گے یعنی بابا راسم دس ہزار ٹی ٹونٹی رنز کرنے کی قریب پہنچ چکے ہیں جہاں بابا راسم دس ہزار ٹی ٹونٹی رنز کرنے کے قریب ہیں وہاں پہ ہم اور دیگر جو سوشل میڈیا صرفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا راسم ٹی ٹونٹی کے پلیئر نہیں ہیں اس سے پہلے جو دس ہزار ٹی ٹونٹی رنز کیے وہ کس کس پلیئرز نے کیے اور کتنی ایننگز میں کیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں کرس گیل جو ویسٹن ڈی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ٹو ایٹی فائیو یعنی دو سب چاسی ایننگز میں دس ہزار رنز کا سنگے میل عبور کیا تھا اسی طرح ویراث کولی نے ٹو نائنٹی نائن ایننگز کھیل کر دس ہزار رنز اسکور کیے تھے یعنی ٹی ٹونٹی میں اسی کے بعد جی ڈیوڈ وانا نے تین سو تین ایننگز کھیلی تھی اور دس ہزار رنز کیے تھے اس کے بعد جی آئرن فینچ جینوں نے تین سو ستائیس ایننگز میں دس ہزار رنز کا سنگے میل عبور کیا تھا اس کے بعد جی جوس بٹل اور جو انگلینڈ کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں انہوں نے تین سو پچاس یعنی ساڑھے تین سو ایننگز کھیل کر تی ٹوانٹی میں دس ہزار رنز بنائے تھے تو اب بات کرتے ہیں کہ بابر آزم بابر آزم ان کی اگر بات کریں تو بابر آزم ان سے بہت زیادہ آگیا بابر آزم نو ہزار ساتھ سو ترہ سی رنز بنا چکے ہیں جبکہ دو سو پانچ رنز بابر آزم کو سوری دو سو سٹھ سر رن بابر آزم کو چاہیے دس ہزار رنز کمپلیٹ کرنے میں اگر ایننگز کی بات کریں تو بابر آزم کی ایننگز بھی ان سے بہت ساری کام ہے یعنی بابر آزم نے ابھی سترہ ایننگز اور کھیل لی ہے پھر جا کے کہیں بابر آزم کی ٹو ایٹی فور ایننگز ہوں گی تو دوستو آپ کی کیا راہ ہے کہ کیا بابر آزم تیز ترین دس ہزار رنز مکمل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے نیچے دیئے کہ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا احسار لازمک کیجئے گا تو دوستو آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں میں بھی چامل ہوں ہم تنقید کرتے ہیں کہ بابر آزم is not a T20 material کیا بابر آزم واقعی T20 material نہیں ہے اس میں دو چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی اس میں یہ ہے کہ ابھی وی لوگ ریکوڈ ہو رہا تو جاری ہے اس میں آپ دیکھیں جی اگر اولے پوپ نے 196 رنز سکور کیے تو اس میں بین جوکس ریحان احمد اور دیگر جو بلے باز نیچے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کانٹری بیوڈ کی ہے دوسری پوزیشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں بابر آزم رنز کرتے ہیں لیکن بابر آزم کے ساتھ جو پاکستان کا خریٹر نے وہ کوئی اس طرح سے جم کر کیلتا نہیں ہے جس کی وجہ سے بابر آزم نہ پاکستان کو میچ جتواپ آ رہے ہیں جبکہ نہ ٹیم میچ جیت پہ آ رہی ہے تو دوستو اسی طرح اگر بی پی ایل میں ابھی دیکھیں جہاں پہ بابر آزم جاتے ہیں وہاں پہ فینز کا ایک اکٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ ایک ٹرنٹ بن جاتا ہے ریسینلی مثال دیکھتے ہیں بی پی ایل میں پاکستان کا جس سابی کپتان ہے بابر آزم وہ بانگلہ دیش پریمیر لیگ میں کھیل رہے ہیں تین میچز کھیلے ہیں جن میں دو میں فیفٹی کی ہے دونوں کے دونوں جو ان کی ٹیم ہے رنگ پو رائیڈرز جی انہوں نے جیتے ہیں اسی طرح ان کی لاسٹ جو پانچ میچز ہونے ہیں نیوزی لینڈ میں تین فیفٹیز بابر آزم نے کی ہے جبکہ دوسرے پلیئرز کا اگر دیکھیں تو اس طرح سے پر فارمسیز سامنے نہیں آئی تو دوستو دراصل یہ ریزن ہے بابر آزم کی ٹرنڈ کی بابر آزم ابھی بانگلہ دیش میں ہے تو ٹرنڈ پاکستان میں بابر آزم کا بنا ہے بابر آزم نیوزی لینڈ میں تھے تو تب بھی ٹرنڈ بابر آزم کا ہی بنا ہے تو دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہے آپ کی رائے ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے اگر آپ اس سے متفق کر رکھتے ہیں یا نہیں رہتے نیچے دیئے کہ کمیل باکس میں آپ بھی اپنی رائے کا احضار لازمی کیجئے گا اب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ